بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت آشورہ میں ہوئی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آشورہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے جہاں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن واقع ہوئی حالانکہ واقعہ اس کے برق ہے آشورہ کا فضیلت چلی آرہی تھی پہلے سے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام اس دن میں عطا فرمائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ اکرام کا یہ معاملہ فرمایا کہ شہادت کا مرتبہ اور آشورہ کے دن البتہ حضرت حسین وزی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو اور بے شمار خرافات ہمارے معاشرے میں رائع ہو گئی ہیں علیہ دباللہ ان کا دردین میں کوئی وجود ہے نہ شریعت میں اس کے کوئی حفظ ہے یہ ماکم یہ سینہ کوبی یہ سوق ان سے صراحہ تر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ میں منع فرمایا جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے ان کا مذہب جانے ان کے مذہب نے ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ خود جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں کو اجاز کیا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دلہجہ کو جو خطبہ دیا ہے میدانِ کربلا میں اس خطبے میں سراحتاً فرمایا تھا کہ میرے بات گریبان چاک نہ کرنا مجھ پر ماتم نہ کرنا میرا سوق نہ منانا اس کے باوجود اگر کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہیں حضرت حسین کے سامنے جواب دے ہیں لیکن جو لوگ اہلِ سنت ہیں اہلِ سنت والجماعت میں داخل ہیں ان کو ان مجلسوں میں شریع شرکت کرنا ان جروسوں میں شرکت کرنا اور ان ان علاقوں میں جانا کہ جہاں اس قسم کی باتیں جو خلاف شریعتیں ہو رہی ہیں یہ کسی طرح جائز نہیں مسلمانوں کو اس سے پرہیز کر کے آشورہ کی فضیلت کے جو عبادتیں ہیں ان کے طرف متوجہ ہونا چاہیے